موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین غوی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکیوں پر تیلنگانہ اسمبلی کے مانسون سیشن کا آغاز صریف تازیاتی خراردادوں پر پہلے دن کی کاروائی کا اختتام مانسون سیشن کی کاروائی 18 دن چلائی جائے گی بزنس اڈوائزری کمیٹی جلاس میں لیا گیا متفقہ فیصلہ اسمبلی جلاس کے موقع پر پولیس کا غیر معاملی بندوبست کوویڈ نیگیٹیو ریپورٹ کے حامل افراد کو داخلے کی دی گئی اجازت فلخانہ بیگم بزار میں واقع تکیہ قبیل شاہ کی دیوار پر گیٹ نفس کرنے میں دشواریاں متعلقہ پولیس اور بی جے پی کاروپیٹر رکاوٹ بن رہے ہیں وغبورٹ کے آلہ اہددانوں سے مداخلت کی اپیل مکانات سے سرخہ کرنے والی بیند ریاستی ٹولی کے دو اراکین گرفتار بیس لاکھ پچاس ہزار روپیے مالیتی ایشیعہ برامت سی سی ایس شمس آباد نے کی کاروائی اب خبریں تفصیل سے تلنگانہ اسمبلی کے مانسون اجلاس کے پہلے روز وزیل اعلیٰ کے چندر شکر رواؤں نے سابق صدر جمہوریہ ہند پرنب مکر جی کی تازیاتی خراردات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ پرنب مکر جی گیارہ ستمبر انیس سو پینٹیس کو مغریب بنگال میں پیدا ہوئے اور مرکزی وزیر کی حیثیت سے انہوں نے کئی ایک خلمدانوں میں خدمات انجام دی جس پر انہیں پدما بھوشن اور بھارت رتن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا وزیل اعلیٰ نے بتایا کہ پرنب مکر جی دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ تک ملک کے جلیل الخدر اہدے یعنی صدر جمہوریہ ہند کے اہدے پر فائز رہے وزیل اعلیٰ کے سی آر نے پرنب مکر جی کی افراد خاندان سے اظہار تازیت کیا جبکہ منجیسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری سی ایل پی خائد بھٹی بکرمار کا ریاستی وزرائی راجندر اندریکن ریڈی جگدیش ریڈی اور ٹی آر ایس آر آکین اسمبلی نے بھی صادر جمہوریہ ہند پرنب مکر جی کی خدمات کو زبردست خراج پیش کیا اس موقع پر ایوارڈ میں دو منٹ کی خاموشی بھی منائی گئی بھارت دیشہ ماجی راشتہ پتی بھارت رتنا سری پرنب مکر جیگار مطلب مکر جیگاری مطلب مکر جیگاری مرنن تو بھارت دیشہ موکر جیگاری مدیشہ موکر جیگاری مرنن تو بھارت دےشم ایک سکر سمانودہ نینا نائکو نی کول پوئیند عرد شتابدہم پاٹو بھارت راجکیہاللو کریہاشی لکک بھومی کا پوشنچنا کرما یوگی سری پرنم مکرج پندوم دیواندال دیببائی ترواہت بھارت دےش ابھیرودھی چریترلو پرنم مکرجی کاری پیرو لیے نی پیجیے موند دنٹے پرنم داگ اندارو گاوروانگ آتمیاںگ ویلسکونے سری پرنم مکرجی کرما شکشنا کٹورا شکما انکیت بھاوانتو انچال انچالگا ایدگر پچونا بھیں گالوانے چننا گرامم مراتی لو پندوم دیواندال موپپایا ایدو سپٹم مر پیاککونا جنمیچنا پرنبض چننا پیرو tota نوو رکی دواراںگ اوننا پاڑشالکک ویلڈاڈانکی اوک چننا واغگو نیه ایدو ویلبرس وچید آیا نو گوپپا نیتاگا ایدگی دیگی نترواہت راج کیے سمودرانی سمردد وانتاگا ایدو بھارت مات پریاپپورترنی گا چرکترک پندوم دیواندال儿 سر وی تومدیوام دلو راجی صاحب سببینگا راج کی یہ پرسپانانی پرارم بینچارو چککم میڈلونم ویپپی جٹیل سماشیلن پریشکرینچا کارا نیرپریگانے کارکوندا من اف آل سیزنس گا گرثیم پر پویندیا کیندر پربتون لو پریشتمل شاکا شپپنگ روان شاکا آردھک شاکا وانیچ شاکا ویدیشی ویوہارال شاکا رکشنا شاکا مدلین شاکر مانترگا جناب سپیکر صاحب چیف میسٹر صاحب کی جانب سے تو خراردہ تعدیت پیش کی گئی میں اس کی تعدیت کرتا ہوں اور ہمارے ملک کے سابق صدر جمہوریہ پرنام مکمجی صاحب کے دہان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے کئی وزیر آزم حضریں جس میں سے چار پانچ حضر آزم کی کیابنیٹ میں پرنام مکر جیسا ایک ذمہ دار حیچے سے منسٹری میں فائز تھے اور وہ ہر پورٹفولیو پر بہترین خدمت کرتے رہے دوہدار بارہ سے سترہ تک ملک صدر دے مریعہ کے جریر القدر عہدے پر فائز رہے پرنام کردی صاحب منیس سو پیٹیس میں جس کی پیدائش ہی اور دوہزار بیس میں جس کا انتقال ہوا اس طبیل عرصے میں انہوں نے بے شمار خدمات انجام دیئے اور متعدد مرتبہ انتخابات میں منتقب ہوتے رہے عوام کی خدمت کے لئے کلین ملی ستیاد مسلمین کی جانب سے میں ان کے فردے خاندان سے ازاز رحمدردی کرتا ہوں اور خرارداد تعدیت کی تائید کرتا ہوں شکریہ وزیراعلا کے چندشے گراؤں نے اسمبلی میں ٹی آر ایس رکن اسمبلی راما لنگا ریڈی کی موت پر تازیتی خراردات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ راما لنگا ریڈی نے تلنگانا کی تشکیل کیلئے چلائی جانے والی تحریک میں اہم رول ادا کیا تھا ان کی موت سے نہ صرف دبیک حلق اسمبلی کی عوام کا نقصان ہوا ہے بلکہ ان کی موت سے سارے تلنگانا کی عوام کا نقصان ہوا ہے کیونکہ وہ ایک عوام خائد تھے انہوں نے اپنی سیاسی زندگی اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیصت سے شروع کی تھی جبکہ وہ ایک صحافی بھی تھے مہنگی سے اکتسنبلی سیدہ مرپا شکاری سی ایل پی خائد بھٹی بکرمار کا اریعاستی وزراء ای راجندر جگدیش ریڈی اور دیگر نے بھی انہیں خراج پیش کیا بعد ازاں اسپیکر نے ایوان کی کاروائے آٹھ ستمبر تک کے لیے ملتو بھی کر دی ملتو بھٹی بھٹی ملتو بھٹی 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 ملتو بھٹی 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 ب میں مناخت کیا گیا جس کے دوران اسمبلی میں برسک اقتدار ٹی آر ایس حکومت کی ناکامیوں کو لے کر حکومت کو گھیرنے کے سسلے میں حکمت عملی تیار کرنے پر تباہ دلے خیال کیا گیا اس کے علاوہ سابق ستر جیمہ گیا ہند پرنب مکردی کی خدمات کو بھی خراش پیش کیا گیا اس اجلاس میں سیدھر وابو جگہ ریڈی راج گوپال ریڈی رکن خان ساس کانسل اور جیون ریڈی بھی موجود تھے سپیکر اسمبلی پیس سلیو آس ریڈی کی خیالت میں بزنس اڈوائزری کمیٹی کا ایک اجلاس منخط کرتے ہوئے اس بات کا فیصلہ لیا گیا کہ ایوان کی کاروائی اٹھارہ دن تک چلائی جائے گی اور اٹھاوی ستمبر تک ایوان کی کاروائی جاری رہے گی اس دوران بارہ تیرہ پندرہ اور بیس ستمبر کو ایوان کو تحتیلات ہوں گی ایوان میں کئی ایک بلوں کو منظوری دینے کے علاوہ سابق وزیل آزم پی وی نرسی ماراو کو بھارت رتن ایوارڈ دینے کے سسلے میں خرارداد بھی پیش کی جائے گی بی ایسی میٹنگ میں وزیل آلہ کے چنہ شکر آؤ اور منجی سی فلور لیڈر اگبر ادھین اوے سی سی ایل پی خائد بھٹی وکرمار کا ریاستی وزراء پرشانت ریڈی کملا کر سیکرٹری اسمبلی اور دیگر بھی موجود تھے موسیقی ریاستی وزیر ٹی سنی واسیادوں نے حلق اسمبلی گوشہ مہر کے کئی علاقے جات میں ترخیاتی پرگراموں کا افتتہ انجام دیا اور بیگر مزار نالے کے تعمیر کاموں کا تفصیلی طور پر معاینہ کرتے ہوئے عدداروں کو کئی ایک ہدایتیں بھی جاری کی ریاستی وزیر ٹی سنی واسیادوں نے بتایا کہ ٹی آر ایس حکومت ریاست کے ہر اسمبلی حلقے کی ترخی اور ہر حلقے کو خوبصورت بنانے کے سسلے میں سنجیدہ ہے اس موقع پارے ٹی آر ایس کورپیٹرز بھی موجود تھے تو چند لوگ کمزہ کر لے کے بیٹے اپنے کو برسات جادہ برسات آئے جب وہ پانی جادہ آئے جب وہ جھگیا گو کے بہت سارے پرابلم سارے تو اس لئے اسمان گنج مارکیٹ تو یہ پرانا ہے مگر جو نالا ہے وہ گول کنڈا وہی ایریہ سے کاروانی ایریہ سے آتے جا کے موسی ریور میں گولی گوڑا سے جا کے موسی ریور میں ملتا ہے مگر جو بیچ میں یہ پورا بیلڈنگ نالا کے اوپر بنائے اس لئے ابھی چند دنوں میں یہ سپ نکال دے کے نالا کو فری کر کے اچھا سٹیندن کر کے پانی برو پر جو سٹام وارٹر کا جو نالا ہے یہ فریگ ہے جیسا اپنا پلاننگ کر لیتے اس لئے ہمارے جورنل کامیشنر ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے منسپل ٹاؤن پلاننگ سوپ بھی پولیس کے سہارا لے کے انکروسمنٹس کو ڈیمالیس کر کے ساف سیدھا کام کر کے دیں گے ابھی ابھی تو شروع ابھی مین روڈ دیکھے نا اب کافی ٹیسے ہو لے تو بہت بڑا کام ہے یہ گڑ بڑ گڑ بڑے ہو نے کنا ہے کچھ بھی بہت بڑا کام ہے مین روڈ چھیر کے اس میں نالا ہے پھر وہ کرنا ہو لے تو بہت سالوں سے وہ پرابلم ہے اس لئے کیا ہے ہیدر آباد ہیدر آباد جو شاپنگ ہے جو گریب لوگ ہیں مارکیٹ ہے وہ لوگوں کو سب کو بچانا بولے تو یہ نالا کے اوپر جو ہڈلس ہے وہ نکھالنا پڑے گا ابھی گائے سو وکم آتا اتنے تک سونچے نہیں ہم تو اچھا پلاننگ سے ہمارے جو کٹی آر منچ پر ڈائی نمک مینشٹر ہے ان کا پلاننگ کے حساب میں جا رہے جس لئے پبلک کو ساولت ملنا اب من مانے آپ کا باپ کا جائے گی میں بن لے تو نالا پہ پھولو تو کس کا باپ کے جائے گی جس لئے کس کو بھی چھوڑنے کا سوال ہی نہ رہتا حکومت اپنے خواب آپن کرتے سورٹی آر ایس وزیلالہ کے چندر شکرہو کی خیادت میں ٹی آر ایس لیجسٹریٹیو پارٹی کا اجلاس مناخد ہوا جس میں ذرائع کے مطابق سابق وزیلالہ پی وی نرسی مارو کو بھارت رتن عطا کرنے کی خراردات کے علاوہ اس اجلاس میں اپوزیشن کے پوچھے جانے والے سوالات کا جواب دے نے اور مختصر مباحث سے مطالق تباہ دے خیال کیا اس اجلاس میں ٹی آر ایس ورکنگ پریزیڈنٹ کیٹی راما راو ریاستی وزراء محمد محمود علی جگدیش ریڈی ٹی سلنیوہ سیادو سبیتا اندراریٹی ای راجندر کے علاوہ دیگر میں موجود تھے مولا علی میں اس سڑک کی توسیق کاموں کے سلسلے میں جن افراد کی ارازیات حاصل کی گئی تھی انہیں چیکس حوالے کیے گئے مطالقہ خان نمائندہ کورپیٹر نے بتایا کہ ارازی مالکان کی طرف سے مکمل تعاون کیا گیا جبکہ ٹی آر ایس رکن سنبلی ملکاج گیری ایم ہنمنتراؤ کی سرپرستی میں ہلکے میں ترقیاتی کاموں کو جاری رکھا گیا ہے کورپیٹر ممتاز فاطمہ کی جانب سے سلسلے میں کافی کوششیں کی گئی تھی جو سمر آور ثابت ہوئی تقریباً اٹھارہ مکانات کے مالکین کو چیکس کی حوال کی عمل میں لائی اس موقع پر سرگرم منجسی کارکنان بشمول امین الدین و دیگر بھی موجود تھے مالکین کو چیکان دیا گئے آج ہمارے ملکے ان کے طرف پہ ہمارے ملکے بہت بڑا مسئلہ حل ہوا اور ان کا بہت 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 شکر ہو جار ہے اٹھارہ ملکہ پرپرٹیز کے بونرز کو چیکان دیا گئے اور سب جانے ساٹیسپائید ہے ہم پورے میں ہمارے ساتھ پڑھ رکھے ہیں ہم کا بہت بہت شکر ہو جار کرتے ہیں ہم بہت بہت شکر ہو جارے ہیں تلنگانہ اسمبلی اجلاس کے آغاز کے موقع پر آج پولیس کا غیر معمولی بندوبست دیکھا گیا اسمبلی کے پاس پولیس کے مختلف شعبیجات کے عہددار بھی موجود تھے اسمبلی اجلاس کے لیے پہلے ہی میڈیا پر بھی پابندیاں آیت کی گئی ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر متعلقہ افراد کو بھی داخلے سے روکا گیا ہے اسمبلی میں متعلقہ پولیس عہددار نے بتایا کہ اسمبلی اجلاس کے تناظر میں غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں اور تمام پولیس ملازمین کا بھی کوویڈ معاینہ کیا گیا جو منفی ثابت ہوئے انہیں ہی اسمبلی کے پاس متعین کیا گیا ہے انہیں مزید کہا کہ چار کانسٹیبلز مضبط پائے گئے تھے جنہیں واپس لوٹا دیا گیا تلنگانا حکومت نے ویلیج ریوینیو آفیسر وی آر او نظام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف سیکرٹری سمیش کمار نے تمام ڈسٹک کلیکٹرز کو متعلقہ وی آر او سے آج دوپہر تین بجے تک تمام ریکارڈ سے جمع کر کے شام پانچ بجے تک حکومت کے حوالے کرنے کی ہدایت دی ہے دوسری جانب ریاست کے وی آر او نے حکومت کے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار گیا یہ بھی کہا جارا ہے کہ حکومت کے اس فیصلے سے کئی شبہات پیدا ہوں گے اور دوسری جانب ریوینیو ایمپلائز ایسوسییشن نے بھی حکومت کے اس فیصلے پر سوال اٹھائیں ہیں بیگم بزار فل خانے میں واقع مزدید حیات الاسلام کے خرید تکیہ قبیر شاہ خبرستان کو گیٹ نفس کرنے کا معاملہ حساس ہوتا جا رہا ہے خبرستان کی نگرانی کرنے والے سید انور نے بتایا کہ خبرستان کی دیوار سے لگا کر جی اے چمسی نے سرکاری بیت الخلا بنائے تھے تاہم اس کو منہدم کرتے ہوئے خبرستان کیلئے گیٹ نفس کرنے کی ریاستی وقبوٹ سے اجازت بھی لی گئی تھی لیکن مسکورہ دیوار منہدم کرتے ہوئے تقریباً ایک مہا کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن متعلقہ کورپیٹر شنکر یادو اور متعلقہ پولیس گیٹ نفس معاملے میں مخالفت کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ریاستی وقبوٹ کے آلہ اہددار فولیس مسئلے کا جائزہ لے اور خبرستان کی دیوار سے گیٹ نفس کی جائے یہ بے گم بازار فلخانہ رنگا چاری روڈ جس کو بولتے ہیں یہاں پر تکیہ کبھی روڈ شاہ کا گھرے وادے اور سامنے درگا شریب بھی ہے اور بگریت کو بگریت کے تیسرے دن ارز بھی ہوتا ہے یہاں پر ہم جی اے چمسی کو اپیل کر رہے تھے کہ ہمارے کو گیٹ لگانا ہے وہاں پر کیونکہ ہمارے کو کبھی بھی چاہ موتا آئی کچھ بھی آئی تو ہم کو کیا ہے ڈولا اندر لے لے نہ بول کے ہم یہ چاہے کہ جی اے چمسی کو ہم بھو رہے تھے یہ کہ بھائی یہ جی اے چمسی والے نہیں کر رہے تو پھر ہم بگ بوڑ کو دالے بگ بوڑ والے لیٹر دیئے کہ بھائی آپ اپنی گیٹ اپنی پراپرٹی پر لگا سکتے بول کے ہم لگانے کے لیے تیار ہو رہے تو بی جے پی کے کارپیٹر چنکر یادو سامنے زیادہ سے زیادہ ہونا بول کے انہوں زبادہ سی سے کام رکھا رہے جبکہ گریوارٹ کے اوپر کوئی کچھ نہیں ہے تکیہ کبری دن کے اوپر کچھ نہیں ہے گریوارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پولیس اور شنکر یادو سامنے دونوں ملکے اس کو کام کروکا رہے دیواز توڑ کے کتے ہیں دیواز توڑ کے ایک مہنہ ہوگا زبادہ ستھی کے دیواز توڑے اور توڑ کے بولتے ہیں کہ بھائی ٹاولیٹ یا باتاؤں بناوگا پر رہے انہوں اندر کہ بھائی کیوں مناتے بھائی مسلم پروپٹی ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کسی بھی مذہبی جگہ پر یہ چیزیں نہیں رہنا بول کے ان کو بھلا کے یہ بھی بولے ہم سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے سپریم کورٹ کا حوالہ بھی ہے کہ بھائی یہ مذہبی چیزوں پر یہ نہیں رہنا کمپلینڈ دیئے سوپ دیئے سرکل صاحب مان رہنے بات کو اور وکبورٹ کے انیس پیٹر صاحب آنے کے بعد میں ان کو بھی بھائی کورٹ کا مسئلہ ہے سپریم کورٹ کس کے اوپر ہے ساپ ہمارے گھراوٹ پہ ہے تو ہم کو روک سکتے ہیں لیکن ہمارے کو ہمارا وکبورٹ ہمارے کو دے دیا آرڈر کہ بھائی آپ گیٹ لگا لو یہ کمیشل ایریا ہے یہاں آنے جانے کو تقلیب ہوتی لوگوں کو آپ کنے جو دیئے جی میرے کو انسوپ کپ یہ آئے اساس صاحب بھی دیئے سو ہے ایمپی ساپ ہمارے ایمیلے پاشا خادری صاحب بھی دیئے وکبورٹ کو کہ بھائی ماں پر ٹرافک پرابلم ہو رہا ڈولا اندر جانے کے لیے لوگ کے لیے کیٹل کے لیے کچھ گروہ بلکے انہوں دیئے وکبورٹ آلے آ کے سروے کر کے ہمارے کو لیٹر دیئے اور انیس پٹر ٹھائرہ تو انیس پٹر کو بے دردمی کر کے ہمارے ایریا سرکل صاحب ان کو کچھ سمجھے نہیں کرے نہیں بھیجا دیئے حالانکہ انہوں بھی گورنمنٹ آبیس ہو رہے ان کو آڑے تیڑے باتاں کر کے ہمارے سرکل صاحب بھیجا دیئے بیگم بزار کے سرکل کیا نام میں کی صاحب نئے ہیں اور بلا فضول کے یہاں پر لین ایڈر خراب کر رہے ہیں کوئی کام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لین ایڈر چپ خالی کے خراب کر رہے ہیں اور مسئلہ تو خبرستان کا ہی نہیں ہے اس کے اندر باہر کی پروپٹی کا ہے وہ ان کا ہے وہ مسئلہ مگر وہ کیا ہے باہر کا مسئلہ ہے باہر کا مسئلہ ہے ادر باہر کا ہمارے دیوار کے باہر کا ہے اب ہم تو پہلے سے سالوں سے لڑ رہے ہیں کہ ہم گیٹ لگانا چاہ رہے ہیں یہ کمیشل ایریا ہے پبلک کو آنے جانے پرابلم ہو رہا دیوار کون توڑے آپنا توڑے نہیں نہیں انہوں توڑ دیئے انہوں توڑ دیئے کارپیٹر صاحب ہی توڑے وہ دیوار وہ پیشاپ کھانا بناتا ہوں بول کے توڑے انہوں وہ ہم نئے بنانا بول کے بہتا تو پھر زبرت سی ہمارے کو پولیس ٹیشنل کو لیا کے بٹھا دے رہے ہیں گھنڈوں گھنڈوں ہمارے کو اٹکا دے رہے ہیں زبرت سی کے پولیس کو بٹھا کے پریشان کر دے رہے ہیں یہاں پر یومی اساتیزہ یعنی ٹیچرز ڈے جاریہ سال کرونا وبا کی وجہ سے اسکولوں میں نہیں منایا گیا تاہم بعض تعلیمی داروں نے ورچول طریقہ کار پر ٹیچرز ڈے کائن خاد عمل میں دایا اس اس لئے کے تحت اویسٹر اکیڈمی دی اسکول مغلپورے کی جانب سے ورچول طریقہ کار پر آن لائن ٹیچرز ڈے منایا گیا اس ٹیچرز ڈے کی خاص بات یہ رہی کہ سارا پروگرام طلبہ ہی نے پیش کیا طالبہ الہمہ جمیل نے اس تقریب کی کاروائی چلائی جبکہ ساتھ پی جماعت کی مدیہا فاطمہ نوی جماعت سے نوشین فاطمہ ساتھ پی جماعت سے طوبہ دس پی جماعت کی مہا مغنی اور سیدہ نصیبہ بانو دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ٹیچرز کی خدمات کو سب سے بڑے خدمت خرار دیتے ہوئے ان سے اظہار تشکر کیا پروگرام کے اختتام پر چیئرمن و کرسپانڈنٹ عبداللہ جمیل کا بھی شکریہ ادا کیا گیا اوشتر اکیڈمی ویلکم سی آل تو ورسول پروگرام پلاند تو سیلیبریٹ ٹیچرز ڈے فرار بیلوف ٹیچرز بیلوف کنی آج جی کا اچھو جای ڈے من جنار ہوا خلال ٹیچرز ڈے مہم ڈے فرارہ سیدہ سیدہ جی پیجر جی بیلوف ٹیچھ که ٹیچوڈ ٹیچی 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 to him. The true teachers are those who help us think for ourselves. So without wasting our times, let's start our virtual program. کر لیے. حراست میں لیے گئے ملزمین میں 39 سالہ شیخ صادر متوتین گلورگا 20 سالہ پی چان پاشا متوتین کرناٹک شامل ہیں. ملزمین کے خلاف جملہ پندرہ کیسے اس مختلف پریسٹیشن میں درج ہیں. کمیشنر پریسی سبر آباد وی سی سجنار آئی پیس نے میڈیا کو سسٹے میں تفصیلات بتائیں. چ میں1 applications ج گزرús وی دین که 2orang véhicی Yahoo سب نمید کرتے ہیں. سب کونvt میں 30800 inclusoů یادین جب ساتش پاrio کہ جمع дост よ تفصیلات کا سو żad세요 ость & مینابات پولیسو پٹان چاند پاشا کودا نمتا مو چکنے گولگر کا نیٹی ہو یہنے لاشتی ایدن چی 2019 لنچی ہاؤس بریٹی میں دمتانوان چیسے والو یہنے پڑا موڑو آپین سس گولگر کا رول پولیس شیشن چلنے موڑو کیسس اوڑا یہنے نوال کھاوڑا جنن سو یہنے اکڑا سیدو پریسان جیل دو گولگر کل موسیقی کے پی ایچ بی پولیس نے مکانہ سے سرخے کی وارداتوں میں ملوی سے ایک ملزم اور سرخہ شدہ مال خریدنے والے شخص کو حراست میں لیا اور ان کے خبزے سے سولہ لاکھ ستر ہزار روپی ایم مالیتی اشیاء بارامت کی کمیشنر پولیس سیبر آباد وی سی سرجنار آئی پی ایس نے میڈیا کو بتایا کہ اکتیس سالہ ایک رنکمار ساکن الوی نگر اور سرخہ شدہ مال خریدنے والے ایم سی نوازلو کو حراست میں لیا گیا ملزم سیبر آباد اور ہیدر آباد کمیشنریٹ حدود میں ہوئی جملہ دس وارداتوں میں ملوی سے پائے گئے ہیں مال خرید حل Uhh بخفے کے بعد دوبار آپ کا خیر مقدم ہے الوی نگر پولیس ایک کار کا سرخہ کرنے والے ملزم کو حراست میں لیتے ہوئے اس کے خبزے سے ڈھائی لاکھ روپے مالیتی موٹر کار برامت کر لی پولیس کے مطابق باویس سالہ کے گروہ شیکر کو حراست میں لیا گیا جو مخامی ہوتل میں کام کرتا تھا اور اسی ہوتل کی کار کا سرخہ کیا تھا بعد ازا ملزم کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا حیر آباد میں میٹرو دوبارہ شروع ہو گئی اور مرحل واری طور پر میٹرو خدمات کا آغاز ہوا ہے مسافرین نے کہا کہ کافی عرصے کے بعد انہیں پھر سے میٹرو میں سفر کرنے کا موقع مل رہا ہے جبکہ اسٹیشن میں داخل ہوتے وقت مسافرین کی تھرمل چیکنگ کی جا رہی اور ماس پہننا لازمی بتایا گیا ہے ٹرین میں سماجی فاصلے کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے اور عوام سے مسلسل میٹرو کے سفر کے دوران ماسک پہننے کے ساتھ ساتھ سماجی فاصلے کی برخراری پر بھی زور دیا جا رہا ہے پہلے مرحلے کے تحت حیر آباد میں الوی نگر سے میاں پور ریڈ لائن پر خدمات شروع کی گئی ہیں ایسا میاں بزار سڑک پر ایک شیرخواہ لڑکی دیکھے جانے پر مخامی افراد نے پولیس کو متعلق کیا جس کے بعد سلطان بزار پولیس نے شیرخواہ لڑکی کو کوٹھی میں واقع زرجی خانہ منتقل کیا تاکہ علاج کیا جا سکے پولیس نے سسلے میں کیس درج کیا اور اس کے ورثہ کی تلاش شروع کی نینو ڈوٹی کوچھنا چاہی د آگی تلکای کٹے اینگا انپیسو لے آس اندلہ ارکی چیندی اندر اکتام بٹل مائے اندنہی آئیتہ کار پاہد نمشہ لگ پولیس و لو چیر نین آنیا الیلو آٹا اندر بس سو لندر آنیا ورر آئیتہ کار نین انا سا پولیس آنیا چچے پوٹے گوٹتی آمان سار نین دیسکوٹا سار اندنہ آنیا تیسکوٹا امم آنیا مان کودل پللے سار تیسکوٹا آنیا پینا کار پتر کے علاقے میں چینی مانجے کی زد میں آ کر ایک شخص اور ان کی دختر زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق متاثرہ شخص محمد یوسف سمی اپنی دختر کے ساتھ دودھ لانے کے لئے جا رہے تھے کہ چینی مانجے کے وجہ سے ان کی ناک اور کنپٹی پر شدید زخم آئے انہوں نے بتایا کہ انہیں ساتھ ٹانکے لگے ہیں پولیس نے بھی اطلاع ملتے ہی فوری حرکت میں آتے ہوئے آس پاس کے پتنگ کی دکانوں پر دھاوے کیے اور چینی مانجا رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کی یوسف سمی نے شہر کے تمام پتنگ فروغ کرنے والے دکانداروں سے بھی کہا ہے کہ وہ چینی مانجے فروغ کرنے سے گریز کریں کیونکہ یہ نا صرف انسانی جانوں بلکہ پرندوں کی زندگی کیلئے بھی خطرہ بنے ہوئے ہیں سلام علیکم میرا نام حمد یوسف سمی ہے اور میں دودھ لانے بچی کو لے کے جا رہا تھا روٹ پے سے نہیں کالا پتر روٹ پے سے دودھ لینے جا رہا تھا پتنگاں اڑھ لے جائے مانجے سے میرا پورا ایسا کٹ گیا کنپٹی پہ ناک کے پاس ساتھ ٹانکے آئے میرے کو پولیس آکے بھی میرے پولیس بھی ٹھی وہاں پہ میری مدد کری پولیس اٹھائی میرے کو پھر میں ہسپٹیل گیا جا کے چار گھنٹے کے بعد ٹانکے لے لے کے آکے پھر پولیس ٹیشن میں آکے کمپلین کرا سرکل صاحب سے ملا سر بہت بلیڈنگ ہو گئی میرے کو اور سرکل صاحب وہ باہدہ کرے میرے سے پھر میری کمپلین لیے لے کے پھر وہ مانجا سیس کرتا ہوں بھولے اور آپ لوگوں سے گزاری سے پورے شہر میں ایسے ہی کنٹرول کریے مانجا چینہ کا مانجا ابھی تو پانچ مہنے باقی ہے سنکرات کو ابھی سے مانجا بکرا اور کوئی گاڑیاں نہیں ہے کوئی گاڑیاں نہیں ہے میں تو میرے پہ گاڑی چڑھ جاتی تھی میں بچی روڈ پہ گرے ہوئے تھے پولیس آکے اٹھائی ہمارے کو پھر ہمارے کو آسپیڈل گلے میں تانکے لے لے کے وہاپیس پولیس ٹیشن آیا آ کے کمپلین کرا اور آپ لوگوں سے بھی گزاری سے پورے شہر میں کنٹرول کریے جو بھی ہاتھ پہ مانجا سے کڑ گیا تھوڑا کلے پہ بھی کڑ گیا اور سرکل صاحب بہت اچھا ریسپانس دیئے میرے کو بہت اچھا اسی ٹائم انہوں جو بھی پتا ہوں کہ ہیڈرواب کرکٹ ایسوسییشن میں جاری رسہ کشی اور کردار کشی اپل پولیس ٹیشن تک پہنچ گئی جہاں پریسیڈنٹ ہیچ سی اے محمد عزر الدین نے ان کے خلاف کیے جا رہے جھوٹے پرپکنڈے کے سسلی میں ایک شکایت درج کروائی اپل پولیس نے سسلی میں ہیچ سی اے کے ذمہ داران کو پولیس ٹیشن طلب کرتے ہوئے ان سے پوشتاج کی واضح ہے کہ عزر الدین کی جانب سے سابقہ سپریم کورٹ جج دیپک ورمہ کو مستحب آلہ کے طور پر تخرر کیے جانے کے بعد سے بوٹ کے نائب صدر جان منوج سیکرٹری ویجی آنن جوانٹ سیکرٹری نریش شرمہ اور خازین سلندر اگروال نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے اور دیپک ورمہ کی تخرری کی سختی کے ساتھ مخالفت بھی کی ہے جی ایچ ایم سی زونر کمیشنر اشوک سمرات نے جی ایچ ایم سی کے منجسی کورپیٹر کے ساتھ اجلاس مناخت کرتے ہوئے تاتل شدہ ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں تبادلے خیال کیا زونر کمیشنر نے کورپیٹرز پر زور دیا کہ منظورہ کاموں کی تکمیل کے لیے اقدامات کیے جائیں نیز آج لانا طور پر کاموں کی منظوری لیتے ہوئے فوری طور پر ان کا آغاز کیا جائے اجلاس میں منجسی دیویجن کورپیٹرز نسین سلطانہ واجد علی خان محمد مرتضہ ڈاکٹر سمینہ کے علاوہ دیگر موجود تھے تلنگانہ حکومت نے جہاں جمعرات کو اسمبلی میں نیا ریوینیو بل پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہیں دوسری جالی منگل سے تمام پروپرٹی ریجسٹریشن کو بند کرنے کے احکان جاری کیے ہیں صرف وسیعت کے اور شادیوں کے ریجسٹریشن ہی جاری رہیں گے چیف سیکرٹری سمیش کمار نے تمام ویلیج ریوینیو آفیسز کو ہدایت دی ہے کہ وہ متعلقہ ریکارڈز تحصیل داروں کے حوالے کر دیں یہاں اس بات کا تذکرہ بے جان نہ ہوگا کہ حکومت نے وی آروز کے عہدے بھی برخواست کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور مسکرہ عہدداروں کو مختلف محکموں میں ان کی پے اسکل کے حساب سے عہدے دیے جائیں گے وی آروز کے بارے میں کرپشن کی شکایات اور جدید ریوینیو بل کی روشنی میں مسکرہ کاروائی کی گئی ہے حکومت کی اگلی ہدایات تک تمام ریجسٹریشن بند رہیں گے جبکہ ریجسٹرار اور سب ریجسٹرار کے دفاتیر کو تاتیلہ دی گئی ہے آخر میں سرخیاں ایک بار پھر تلنگانہ اسمبلی کے مانسون سیشن کا آغاز صریف تازیاتی خراردادوں پر پہلے دن کی کاروائی کا اختتام مانسون سیشن کی کاروائی اٹھارہ دن چلائی جائے گی بزنس اڈوائزری کمیٹی جلاس میں لیا گیا متفقہ فیصلہ اسمبلی جلاس کے موقع پر پولیس کا غیر معاملی بندوبست کوویڈ نیگیٹیو ریپورٹ کے حامل افراد کو داخلے کی دی گئی اجازت فلخانہ بیگم بزار میں واقع تکیہ کبیر شاہ کی دیوار پر گیٹ نفس کرنے میں دشواریاں متعلقہ پولیس اور بی جے پی کاروپیٹر رکاوٹ بن رہے ہیں وغبوٹ کے آلہ اہددانوں سے مداخلت کی اپیل مکانات سے سرخہ کرنے والی بیند ریاستی ٹولی کے دو اراکین گرفتار بیس لاک پچاس ہزار روپیے مالیتی ایشیہ برامت سی سی ایس شمس آباد نے کی کاروائی ناظرین روپی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکلن پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں اسی کے ساتھ روپی نیوز اختتام پذیر ہوتی ہیں روپی نیوز کی سارے ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ